بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اور شکفتہ کے گھر کے درمیانے گھر تھا گھر کی چھت ہم دونوں کے گھروں کی چھتوں سے کچھ ایسے ملی ہوئی تھیں کہ بہ آسانی ایک دوسرے تک چھت تک کا سفر تیہ کیا جا سکتا تھا یہ تھوڑا نچلے درجے کا محلہ تھا گھروں کے حالات ان سے ملتے جلتے نقشوں جیسے ہی تھے بچپن انہی گلوں میں گزرا کھیلتے کوکتے لڑکپن کے اٹھ کے لئے کرتے گزر گیا انہی بچپن سے لڑکپن کی سفر تک جاتے ہو شکفتہ کے گھر والے اپنا گھر قرائے پر دے کر کسی بہتر علاقے اور قدرے بڑے گھر قرائے پر چلے گئے شکفتہ کے ابا کا اچانک ہی ملک سے باہر جانے کا چانس بن گیا اور ان کے دن پھر گئے بعد میں انہوں نے وہ گھر بھی خرید لیا اب تقریباً دو سال پہلے لوگ پرانے گھر میں شیفٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کے اباں واپس آگئے تھے اب ان کے مستقبل کمائی کا ذریعہ وہی گھر اور عادی دکان تھی وہ انہوں نے باہر رہ کر بنائی تھی شکفتہ اور اس کی ایک اور بہن تھی بس دو ہی بچے تھے ان کے بڑی بہن کی شادی کراچی سے باہر گئی ہوئی تھی جب وہ لوگ دوبارہ ہمارے محلے میں شفٹ ہوئے تو گویا پہلے والا ملنا ملانا نہیں تھا مگر چونکہ وہ لوگوں کو یہاں آ کر بہت خوش تھے اس لئے ماضی میں تقریب ہوں سارے گھر جن سے ان کے تلقات تھے ان سے ملنے ملانے گئے انہی گھروں میں سے ایک ہمارا گھر تھا جس دن اس نے اپنی پہلی نظر میں نے اس کو پہلی نظر دیکھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے ٹرائنگ روم میں تشریف مما تھی مسئی مینوں میں اس کے انداز اور گوری رنگت پر نظر ہٹانا بھول گیا اس نے ایسا رنگ روپ نکالا تھا اور ایسی اٹھان پائی تھی کہ اچھے اچھو کی توبہ کے شگن پڑ جاتی میں پہلی نظر اس پر ڈالتی اپنا دل ہار بٹھا اور اس کا دل بجیت دیا اور ہماری لیو سٹوری چل پڑی مگر اس کامیابی میں سب سے پہلا ویلن وہی وہ تنمیان والا گھر بنا جو بند قسمتی سے امجد کا تھا امجد کے ابا ٹریول ایجنٹ کا کام کرتے تھے اور وہ یہی کام یہاں کراچی میں کرتا تھا لہور میں اس کا گرانہ کھاتے پیدلوں میں شمال تھا کراچی میں ہمارے پڑوس والے گھر بھی اسی کا اپنا تھا اسی لیے جو جون کی ایک بہت تبتی دوب میں جب سارے محلے والے تھنڈے کمروں پنکے نیچے موند رہے تھے اس کا مبخت نے ہماری اپنی اچھات کے ٹین مالے چپڑے تک تلے بچھا پلنگ پر ہمیں ہتھوں رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا بس پھر کیا تھا اس نے بلیک مل کرنا شروع کر دیا شکفتہ کا تو پتہ نہیں ہے مگر میری اس صورتحال سے میں کافی تانگا چکا تھا اللہ جانے شکفتہ کے ساتھ اس کا کیسا رویہ تھا اس کبھی کھل کر مجھ سے شکایت نہ کی مگر وہ بلی طرح پھاس چکا تھا بفتن موتن وہ مجھ سے دورتا ہی رہتا اور یہ کھیل اس وقت تک چلتا رہتا جب تک ہماری پریم کہانی کو خوبصورت انجام کسی علانیہ حتمی رشتے ایک طرف نہ مل جاتا مگر وقت کے ساتھ ساتھ بجائے بہتری آنے کے صورتحال اور غمگیروں کشیدہ ہوتی چلی گئی ہمارا سیدھی ساتھی محبت میں یک دم دی تین بلن ابر آئے ایک دو امجد اور ہر وقت ہمارے ملن کی گڑھیوں کو تاک میں رکھتے ہو این اس وقت انٹری کر کے ہر چیز کا بیڑا گھر کر دیتا دوسرے نکے شکفتہ کے اببا جنوئے چانکی شکفتہ کو جل دس جل چل دیکھا شوشہ چھوڑ دیا سیدھی ساتھے رات کو سویا تیرا اببا صبح اٹھ کا تیری شادی کی فکر تاری ہوگی میں نے سنتے ہی شکفتہ سے اببا نے کہا کہ وہ ایسے لڑکے اس میں رشادی کرے گی جو کہ ملک سے باہر ہی اثر کریں نوکری کرتا ہو یہ پکی والی میرے پاس تو دونوں صورتیں ان کا فتان تھا تیسری ایک اور خطرناک بلن کے روح میں سامنے آئے میری اممہ کیا وہ اسگر کی بیٹی جی ہاں آپ کو یقین کی نہیں آیا یقین تو آ رہا ہے پر تیری بات پر نہیں تو پھر میں نے ہولے سے ان کی شکل کو دیکھا تیرا دماغ چلنے پر میں تپ گیا ایک بات تو بتا پورے محلے و خاندان بر کی ساری چھوڑیاں چھوڑ کر تجھے شکوہی ملی تھی تو بہت بھولا ہے میرا بچہ اممہ کے دل میں جانے کیا خال آیا ہاتھ میں پکڑا سروتا اور چھا لیا اپنے قدیم جب پانی پاندان میں ڈال کر کھٹا کھٹ سے اس کا بار ہی ڈکنگرہ ہے پھر اسے ایک طرف راکھے میری طرف چک کر پیار سے کہا اچھا تو مجھے چلتر بننا ہے بننے کا ہی کوئی طریقہ بنا دے میں تپ کر بولا ذرا سن تو اممہ نے میری بات کو مخلول سمجھ کر کچھ دیر اپنے پوپلے موں سے ہسی میں اڑا دیا یہ جو اپنی شکفتہ ہے ایک نمبر کی چلتی پردہ ہے اپنی ہونے والی بھو کے بارے میں اممہ کے خیالت دیکھ کے مجھے ذرا بھائیانا آپ کو کیسے پتا اممہ کسی کی بیٹی کے بارے میں میری بات دوری رہ گیا آئی ہٹ یہاں سے کچھ پتا بھی ہے تجھے یہ اپنے پڑو سلم جیسے چکر چلا رہی ہے اس کا میں حق کا باکہ رہ گیا اور نہیں تو وہ سلمہ بتا رہی تھی پوری دپیر میں بھری دپیر میں اکیلے چھڑ چھان کی چھت پر گودا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دکھائے میرے اللہ توبہ اممہ توبہ کر رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ سلمہ کی گچنگو روڑوں یا فیش لکھتا کوئی جا کے دو تک پڑ گاؤں میرا باس نہ چلا تو اپنے ہی بال میں اور گالے بے ضررسی دو چار ملاقاتیں کیا رنگ دکھا رہی ہیں جب بھی مشروفتہ سے ملنے چھت پر جاتا ہے یہ امجد خبیس کسی بودا کے جن کی طرح آتا اور پھر زدی اور ہڈ درم بچوں کی طرح جن کی جتنی بھی تربیت کی جائیں میں شب بڑوں کے درمیان بیٹھ کر ہی کھیلنے آتا ہے میرے اشورتہ کے آس پاس ہی مندل آتا رہتا ہے اس بے شرم کو دیکھو کباب میں ہڈی بھی نہ گھوم بنا گھوم رہے اور ذرا تمیز نہیں کبھی کبھی بے حد جڑ کر میں کہنے پہ مجبور ہوتا چھوڑو نا ہمارا کیا لیتا ہے تم اپنی سناو میں نے بتایا تھا کہ انار کلی میں سے لگیا یار میں کیسے جا سکتا میں تو لنچ ٹائم میں وہ مشکل بھاگ گم بھاگ تم سے ملنے آتا ہوں تو پھر شدفتہ گجیرہ اتر گیا تم ایسا کرو یہ رکھو تم خود جا کر ہی اپنے پساند سے میں نے ہمیشہ اس کے ہاں ساتھ باہر گم پھرنے سے احتیارتی بڑھتی تھی کوئی ہماری باہر ایک ساتھ نہ دیکھ لے کیمیشہ کی طرح مجھے والٹ نکالتا دیکھے شگفتہ کا تو مہتر آیا اور امجد کا موقع لٹھا اور فوراں ادیخ آیا جبکہ شگفتہ کہہ رہی تھی یہ پیسی کیوں دیتے رہتے ہر وقت یہ کوئی تمہارا نیم البدل تو نہیں ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ وقت بتانے کی کیمو جگاتے شگفتہ میں غصے میں لال پلا ہوا اور آئیلہ یہ بات مجھ سے نکالی تو اچھا نہیں ہوگا یہ میری خوشی ہے اور میری خوشی سمت کے رکھ لیا کرو میں اکثر ہی اس کی مٹھی میں لال کبھی ہرے کبھی آدھے نیلے پلے نوٹ دباتا تھا محبت کے حسار کو کوئی انوکھا روچ ہوتا طریقہ نہ مجھ آتا تھا نہ میرے پاس وقت ہوتا کیا بات سونیا کبھی ہماری بھی مٹھی گرم کر دیا کرو ہم بھی تمہارے سجن نہیں ہیں دشمن تو نہیں ہے اس کا تپانے والا مخصوص انداز جو مجھے ایک آنکھ نہ باتا تھا شکور تھا اس کی جواب دینے کے بجائے در دیکھنے لگی تو میرا چچا لگتا ہے اوہی یار مہت اور اکفالی کرنے آتا ہوں کوئی درود سے تمہیں تار تو نہیں رہا میں تپ کر اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھتے تھا اللہ کے فضل سے میں محلے کا سب سے خوبصورت اور پڑھا لکھا جوان تھا اور کچھ طور بنانے کا شوق تھا مگر ان سب کے باوجود نہیں چاہتا تھا کہ شوق کے اوپر میرے حالے میں کسی کبھی کوئی امی اٹھے جب ہی میں مجد کی حر تک اسے منع ہی کرتا تھا اور ایک دن وقت نے ثابت کیا کہ اس طرح سے برکی جانے والی ہر احتیار بھی فائدہ مان رہی ایک دن مندیر پر لٹکا مجد چونک پر پیچھے ہوا اور شفتہ سے بولا اے شکو تیرا اببا گھر پر نہیں تھا کیا شفتہ اس کی بات سمجھ نہ سکی میں ابھی باہر سے گھر میں گستے دیکھا ہائے میں مرکی پوری طرح گھرائی کیا اب کیا کروں ہائی لہ زفر وہ تو پورے گھر میں ڈون دا چھت پر آتا ہی ہوگا چل تو ایسا کر میرے گھر سے نکل گیا دینا کہ کسی سیلی کے گھر آئی تھی مجھے فٹ فٹ حال پیش کر دیا میں پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رائے گیا اب مجھے مڈیر کی طرف دکیلہ شروفتہ پہلے جا چکی تبار کا دن تھا مہ صوبیہ کے لئے بنائے ہوئے لہاف گدے رضائی دوپ لگواری تھی اما نے تھوڑا تھوڑا کھا کہ اتنا جمع کالی تھا نہ صرف صوبی کی جہیز بلکہ شادی میں بھی قیام کے رادے سے آنے والے مہمانوں کے لئے بھی اچھ انتظام ہو گیا تھا قریبی تحت پر اما اپنے پاندان میں ایک مخنی پوٹلی نکال کر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی میں ماں کے پاس ہی لیٹا سستی سے سوچ رہا تھا شگفتہ سے ملنے کتنے دن ہو گئے اور ڈزائن نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں سوچوں سے نکل گئے اسے سرانے اور بھور سے دیکھ پر مجبور ہو گیا کیسا ہے تیری ہونے والی دلہن کے لئے میں نے تصور مشکورتہ کی کلائی میں کنگر ڈالتے دیکھا اس کی چٹی کلائی میں لگے گا خوبصورت پیارا میں بیدیانی میں بولا پھر چونگا کس کی کلائی میں تیری دلہن کی اور کس کی اب تو یوں ہی کہہ رہی ہے جیسے میری دلہن پسند کر لیا میں ہسا میں نے سرسراہ ہر بات کی مگر اممہ نے تو جواب میں پاؤں پھوڑ دیا ہاں پسند تو کر لیا بلکہ پسند کہا میں تو اشارہ بھی دے آئی ہوں انہوں نے تو جتنے اعتمران سے کہا تھا میں اپنے جو سے جٹکا کھا کے اچھلا اور کنگن میرے ہاتھ سے نکل کر پانگن کے اوپر جا گرہ اممہ کیا کہہ رہی ہے میرے بچے اممہ نے محبت لٹکاتی نگاہوں سے پہلے مجھے کنگن کو دیکھا ایسی ہور پسند کیا تیرے لیے لیکن مجھے پوچھے بغیر میری مرضی جانے بغیر کم از کم پوچھ تو لیتی ارے تو اب بتائے گا تجھے کیا اعتراض ہے اور اگر کوئی اعتراض بھی ہے تو بیلہ کو دیکھ سارے اعتراض وہاں میں اڑ جائیں گی پھر سے میرے ہاتھ کے توتے اڑا کر انہوں نے خوبصورت خوبصوجی تھی ان کا اتمنان قابل دی تھا کنگر پر جمع ان کی نظریں صاف کہ رہی تھی انہ صرف فیصلہ کر چکی تھی بلکہ کسی حال درامت بھی اممہ اور اممہ مجھے نہیں کرنی کسی بلہ موتیا سے شادی تو پھر کسے کرنی ہے میں جتنا تنگ کر بولا اممہ نے اتنا ہی چیمہ کر پوچھا اور میرے لب کھلنے سے پہلی بول پڑی اس منحوس ماری شگفتہ کا نام اتلیجیو میرے آگے بتا رہی میں ہاں ملائی جوڑی دونوں کی جیسے تیسے ملے خوش رہے دونوں بہت اور تو اممہ رکھ کر مجھے گری میرے لاش پاس گزر کر لاش سکتا ہے تو لے اممہ کی ٹرین جو چلنا شروع ہو جاتی پٹی سے اتر دینا مگر بات بات سانی سے عظم ہونے نہیں تو کچھ کھانے کا دی چاہتا ہو نہ کسی ملنے کو سو بیا میرے لئے چاہے رکھ گئی تو اپنا سیل فون نہیں چھوڑ گئی میرے ذہن میں جانے کیا آیا کہ میں اس کا سیل اٹھاؤ اور فوراں بک کھول کر مطلبہ نمبر دلاش کرنے لاؤں مسلسل کچھن پار بھی نظر رکھے ہوئے تھے سو بیا کسی بھی وقت آ سکتی زارہ سی جدو جہد کے نمبر مل گیا میں جلدی سے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور ممبائل واپس رکھ دیا سو بیا کی شادی کی تاریخ کیا تیع ہوئی دن یوں باگ گئے بارات والے دن تک سانس اور دوسرے دن سو با سو با بھی نکل جاتا ایسی مسروفیات میں شگفتہ سے ملنا ایک خوابی بن کے رہ گیا تھا بس انتاز اس طرح بباگ تھا کہ مردوں کے واضح میں حال ارز کیا کتنے دن ہوئے تمہیں دیکھے ہوئے اب تو وہ دن وپل واب میں دیکھتے ہیں جب ہم کتنی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے تھے پیار محفت کی بات کہتے جو پیر مچھت پر ضرور آنا کام ہے تمہاری ہو صرف تمہاری شغفتہ خرف شب کی میں خسانے پانسے سر پر ہاتھ پھے کر رہے گیا کان میں بائی کچا بھی کماتے امجد مینی خیز سے حسرہ تھا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو شغفتہ اس نے کیا بات کرنے کے لئے بلایا تھا میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ شغفتہ زارو کتا روائے جا رہی تھی میں نے موڑ کر بھی نہیں سوچا تھا یہ ہو جائے گا میں تو وہ ابھی چلیاں رہ کر رو رہی تھی میں تو صرف تمہاری خوشی کرنا چاہتا تھا ہمیشہ تو مجھ پر کچھ نہ کچھ دیتیس بار میں نے سوچ جاتا لیکن دوبار تا دولی چھوڑ کسی لے لے لگی اور تھوڑے پیسے بچا کے تمہارے لئے شاپنگ کر لے توفہ دینے کے لئے اسے میرے لئے کچھ کپڑیاں اور گڑیاں مگر اکھی بھی مصیبت یہ آن بڑی بہ نام رات ہوں گتی اس عرومانو وری ماری مباشر جانے کانک ہوگی مجھے جان سے مار ڈالیں گے زفر میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں پھر میں نے ایک سانس بھر سر اٹھایا تم رو مات شکر میری آواز خوب زور تھی مجھ سے اس سرخ چیرہ دیکھ رہا رہا تھا میں کچھ کر لوں گا بس کچھ دن ہی اسی طرح اپنی ماں کو بہلالو دور بیٹھے ہم جد کانوں تک میری آواز پہنچ چکی تھی وہ سر اٹھا کو مجھے دیکھ لگا نہیں زفر خدا کے لئے تمہیں مزید کچھ مت کرنا میں بہلے تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے تب بھی رہ گئی اور ویسے بھی سونے کا تو ممولی میں جد بات ہو کر امجی دیکھ اٹھا اور چپ 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 چلے میں نے اسے جاتا دے کر سکون کا سانس لیا اللہ کوئی مسئلہ پیدا کرے تو اس کے سباب خود ہی پیدا کرتا یہ میرا ایمان تھا اور کچھ ایسا غلط بھی نے تھا مہینے کے آخری تاریخ تھی اور مہینے پہلی کو میری تنخواہ اور میری کمیٹی ایک ساتھ ملنے والی تھی جو میں نے اپنی بہن کی شادی کے لیے ڈال رکھی تھی اگر میں اس کمیٹی سے چندہ ہزار اور شگفتہ کا مسئلہ حل کرنے کے ناکاز ہوں تو کیا برا تھا اس کے امی کی امیٹی تو میں نے دیکھی نہیں جانے کے دیباری تھی میں نے دیکھی نہ تھی میں اس کے ایک معمولی سبباری ایک سی امیٹی دلا سکتا اور کمیٹی میں سے کچھ صرف پچاس ہزار کی تھی کوئی لاکھ دو لاکھ بھی نہیں تھی میں نے سو سمجھ کر چندہ ہزار روپے لگ کر دی اور مجھو دیکھا کیا بات ہے بولو آپ نے بلا کو فون کیا تھا میری ساری سستی ہوا ہوگی لو اس نے سوبیا کو بتا دیا لیکن کیوں اور وہ ایسا بلا کیسے کر سکتی ہے جبکہ میری تو اس نے کالر ٹینڈ تک نہیں کیا ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ہاں کیا تھا مگر اس نے سیڈ نہیں کیا پتہ ہے کیوں کیوں کیون کہ وہ اجنبیوں سے فون پر بات نہیں کرتی اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا میں نظریں جکا کر دیدے سے بلا اچھا کرتی ہے اگر آپ کو اس سے کوئی بات کر نہیں ہے تو منگنی کے بات کر لیجئے گا منگنی کے بعد میں اٹھ کا شٹ کی جیب کنگالی شادی کے بات ہیں واقع میں اممہ کو بتا دوں گی کہ آپ راضی ہیں سوپیہ اگرم خوش ہوئی اور حران رہے گی ہاں میں بھی کسی حسی کے ساتھ بولا اور یہ لوگ میٹی نکل گئی تھی پورے پچاس ہزار دھیان سے امممہ کو دینا آپ لوگ حیران ہیں کہاں تو میں شروف مرے جا رہا تھا اور کہاں ایک بار بہت دن گزر کے میرے پاس ایک میسیج آیا بہت دکھ دیتی ہے یہ بات کہ آپ کسی پر اندوں کی طرح اتبار کرتے اور ثابت کریں کہ آپ سچ مو چند دیں میں نے بھی اتبار کیا تھا شکولتہ پر اندوں کی طرح اس نے بھی ثابت کر دیا کہ میں واقعی اندہ ہوں اور میں اسی اندے پن میں مبتلا رہا اگر امجد میری آنکھیں نہ کھول دیتا جی ہاں جسے میں کباب کی ہرڈی چور جوٹا خبیص جانے کیا کیا کہتا بہی امجد میرے ہاتھ میں دبے بیس ہزار پی دے ہران رہ گیا اسے سارے پیسے کہاں سے آئے تھے تیرے پاس وہ مجھ سے ایسے باز پرست کر رہا تھا جیسے کسی نادار بچے نے پیسے چوری کیا میں نے بتایا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجبور ہو گیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نہیں بتاتا تو میں کچھ کہنے کے بجائے امجد نے کہری سانس پر یہ ایک بات بولوں زفر تو ٹھیک نہیں کہہ رہا میں جانتا ہوں پر میں شگفتہ کی پریشانی بھاڑ میں گئی اس کی پریشانی تیری پر ہین کی شادی ہے سر پر کھڑی اور تو بھارات کے کھنہ کنزار کرنے کے بجائے پیسے لے کر آگیا اس فتنی پر نصار کرنے کے لئے امجد میں خنکارہ ٹھیک کہہ رہا ہوں فتنی ہے خوبصورت فتنی جھوٹ بولتی ہے اسے کوئی گم کوئی پریشانی نہیں یہ پیسے پتہ بھی ہے کیوں مانگے تھے اس نے ہونٹ میچ کر کوئی بات لبوں سے نکالنے کی روکی میرا مو نہ کھلوا بس یہ رکھ لے اور اپنی شکل گم کر اس نے روح پھیر لیا تو مجھے اس سے بدن کرنے کی نکام کوشش کر رہا ہے حمجد مجھے ہسیہ آ رہی تجھ پر صرف میری ہے اور جیسے تو اسے پانے کی صرف خواب دے پر فیسد بھی یقین تھا کیوں ہو گئی بولتی برد اس کا فون خراب ہے یہی کہا تھا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا میں بتاتا ہوں تجھے اس کا نمبر یہ لے تجھے پتا ہے اس کا نمبر نئی سیم ہے وہ نمبر مجھے زبانی یاد اس نے نمبر ملا کر مجھے دیا یا میرے ہاتھ سن ہو گئے کیفیت عجیب سی تھی دل میں خدشات سر اٹھائے دل چاہ رہا تھا کسی سے وہاں سے باغ جمہور مجھے نے کال ملا دی مگر کمرے میں کسی دوسرے فون پر کال آرہی تھی رنگ رنگ ٹون بجرہی تھی میں دمینان سے گھر سانس ملنے کی یہاں یہ بجرہ فون ہے وہ استعمال کر جانے یہاں کیوں ہے کیونکہ وہ خود چھوڑ کر گئے اس سے بہت اچھا اور مہنگا سیٹ مل گیا تھا معلوم ہے کس نے دیا اس کے شہر جسے خود پیر چکے تھی مجھے درپرین شاہ فاغ نے مجھ سے حیران کر سلیت چھین لی اور میری عزت نفس پر خچے اڑا دی آج کل ملک چھوڑے باغنے کی چکروں میں تھی رکم بھی اسی دی ہتھیانی تھی کیونکہ پیسے کم پڑے تھے اور میں وہ تنظیہ انظار میں دیرے سے احسان مجھے پر تو اس کی خاص خاصی نظر کرم تھی میرا آئی تھی اس نے ہاتھ پھلا کر اپنے بیٹ کی طرف اشارہ کیا شاید وہ خود بھی جانتا تھا اس نے کس طرح دیرے دیرے میرے پاؤں کے نچے سے زمین ڈالی مجھ سے کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا سب اسی گڑے ہوئے بہانے اور کہانیاں تھی آخر اس کے لئے پاسپورٹ اور ویزے تو مجھے ہی بنوانا تھا جتنی قیمت وہ نوٹوں سے جو کھا پائی اس نے دی اور باقی اس کی بات دوری چھوڑ دی اچھا ہی ہے میں جانتا ہوں میں تیرے خصور گرر ہوں اس کے آر میں تی جب خال کرواتا رہا جیسے کتنوں کو اپنی انگلی پر نیچانے کے بعد نفرس سے زمین کی طرف دیکھ رہا اور ساکت آنکھیں پھارے اس کو واپس پڑھ جا اور پیسے جا کر ان کے حق داروں کو دے دے امجد میرا کندہ چھوڑ کر مجھے کسی خواب سے جگاہ میں چھوکر کسی خواب سے جگاہ میں پھل کے جب آئیں تو احساس وقت میری آنکھیں نام تھیل لڑکھ راتے قدموں در دھڑکتے دل کے ساتھ مہا سے اٹھا اور کتنی دیر بھی کنی 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 اپنے کمری میں پڑھا رہا یہاں تک کہ سوبیا آگی اور مجھے ایک نئی رائد نشان منزل تھما گئی اور اجنبی سے بات نہیں کرتی دکھی دل سے سربوشی کی اچھا کرتی میری آنکھیں شکست ندامت اور زلط کے احساس سرخ ہو رہی تھی کیونکہ میں بے خوف تو بن چکا تھا مگر بچوں رونا نہیں چاہتا تھا میرے کانوں میں مجد کی آواز گونج رہ تھی